اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج طالبان نے کابل پر قبضے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس کی طالبان نے کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہے ہم نے اپنی سرزمین کو کٹ کتلی حکومت سے آزاد کروایا اور کہا کہ کوئی مسلح طالب لوگوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوگا ہم انسائی ملک کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے جائیں گے ہم جوہاں تک غورتوں کا تعلق ہے وہ باشر کا حصہ ہے جہاں ماشنے میں ان کی ضرورت ہوگی اسلامی قوانی ان کے تحت میں مجید ہوگی طالبان نے عام مافی کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ خواتین کو حکومت میں شامل ہونا چاہیے مگر جب طالبان سے پوچھا گیا کہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں تو طالبان نے کہا کہ سب کچھ شرعی حصولوں کے مطابق ہوگا لیکن طالبان کی طرف سے شرعی نظام کے نفاظ کو دنیا ماضی میں دیکھ چکی ہے جہاں لڑکیوں کو سکول جانے کی اجازت نہیں تھی خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی جس کی وجہ سے بیشتر خواتین غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی اور ان کو فٹبال گراؤن میں کوڑے بھی مارے گئے تھے اس لیے آج بھی افغان خواتین سیمی ہوئی ہیں طالبان کے ایک میڈیا سپوکس پرسن نے ٹولو نیوز کی ایک خاتون اینکر بہستہ ارغن سے ایک انٹرویو بھی کیا مگر کندہار سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ خواتین کو بینک میں کام کرنے سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ گھر پر رہیں ہم نے براہرہ سماجی طور پر متحرک افغان خواتین سے رابطہ کیا اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کتنی جگہ ہوگی طالبان کے افغانستان میں بات کرتے ہیں افغان ویمن نیٹورک بورڈ کی صدر محبوبہ سرات سے جو ایک انسانی حقوق کی کارکن ہے چھبی سال جلہ وطنی کی زندگی گزار کر دوہزار تین میں افغانستان واپس آئیں اور اس وقت سے خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں ریڈیو میں خواتین کے حوالے سے ایک پروگرام کیا دوہزار گیارہ میں بان کانفرنس اور دوہزار بارہ میں ٹوکیو کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے افغان خواتین کی ہر شعبے میں شمولیت کے لیے آواز اٹھائی ارگنائزیشن فور ریسرچ ان پیس ان سولیڈاریٹی جیسے ادارے کی بانی اور صدر ہیں وہ افغان ویمن نیٹورک بورڈ کی صدر ہیں اور افغان ویمن سکلز ڈیویلپمنٹ سینٹر میں بطور ڈائریکٹر کام کرتی رہی ہیں یہ ادارہ عورتوں پر تشدد کے حوالے سے کام کرتا ہے اور تالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد وہ کھل کر آج کل اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں اہمین شخص خصوص کو office ج dating ا�انا سو litijk ویم سور ر Solutions ایدارہ باتم کابلوںisch سوییلپن سابند آپ کی کہتا ہے لازم عشر نے کابل کرنا ہے До sinner پر رہاڑیٹی جیسے好رکے ہیں جو بورژھوں نےولا کا خر trabal کر رہاڑ Holy Spirit تخرج رہاڑا رہاڑ tenía اطفی کیروپڑی چεkomت Ш Programs مس Action کرتے طرف وارے دجائی پہلیoisید شکری طورش تالیان جنگیم عشان في مدیان کیا آلیان جنگیم کیا از مسائلہ تسانی طرحن جنگیم تو مشاہوں تسانی طرحن جنگیم آفانستان امسان صنعا از سانت اللہ اطلاق امسان 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 دوسریں آلیان لحلیق تسانی ابریان جنگیم جنگیم صلی آلیان باشا فالیان اس کا تحراب کرنے کا تحراب کرنے کی رہا کبی نہ لنڈالی وارڈی رہا کی تحراب کرنے کی یہ ساکھ masters لیٹیوان رہا ہمانے لیٹیران کا اگرام کرنے کے لئے تو آپ اصابہ لیٹیوان کی ملتان ہے؟ Well , this is something for all of us to wait and see My hope and prayer ours honestly is to allow to give them the feeling in their hearts So put it in their hearts so that they will work with the women of Afghanistan let the girls go to school, not stop our ways اور انظر ما باورے ہوا شخص کے لئے پر آم wpباری ہوں میں باورتا ہوں وہ میرے باورتا ہوں وہاں با اس کا سکتا ہے جوانا ہوں توبحث ہوں اس کوردے ساتھوں تک اور باورتا ہمارے رسے ہیں اور باورتا ہمارے رسے ہیں سوہ تکتا ہے امید ایک کہتا ہمارے رسے ہیں انداختا ہمارے کلیتا ہے موسیقی ہمارے کے ساتھے کی وجہ کا ساتھ میں کی دیکھے نکہ فرمے میں ساتھ ساعت سے متج ہے تواندن ہمارے کیا بھی ہمارے کیا بھی ایسا ہمارے کیا ہمارے کے ساتھ میں نے عشان کیا ہے ہمارے کیا ٹھیکے میں آپ سے پерт کیا ہے ۔ جميع انہوں ملہم پر اندانسان لیکن اپنے اندر کلما يمیکن این الملہم ترزب ہمانا جسوالا ہمانا و يمبال کلما فاستان جسوالا ہمانا ایمان بزرق 먹 جانب ان کونahahروں تکو رہ ملہم بے ملہم بيام تکو ملہم ملہم پسوالا ہمانا کونہ اپنے مجھے ہیں کے بھی طلبان کا تقاس اولا ساتھ take a کیلہ بتاتے کرتے ہیں ان کے لئے طلبان اد Beijنہیں کہتے ہیں ترجمہ بھی جانبتان ڈیوٹ ہمیں کافتوں کرتے ہیں الان سن جائسید سنگوڈ ہیں ای سینوڈیوٹاں افان ملکہ آئید ان کے لئے طلبانها واستوال ساتھ تک ملک ہے ان کے لئے طلبان التالے ہیں ان ش�ید ستھوڈیوٹاً ان کے لئے اٹھرے ہیں ان کے لئے ملکہ آئید is what is happening is actually there are they are they are in the middle of her of a void there is a void of government there is a void of on in as far as the the you know police force is concerned everything there is a void here and in kabul especially as a city as I was telling you know other agencies also had really a lot of a lot of these criminals in the city the city was full of criminals all kinds of criminals سوی اللہ حیث ہے مجھے تالبان مجھے ان کی تکمتانی ہیتے تکمتانی کم لوگئے امسان viباند اور میرے تکمتانی سوی اللہ مجھے اور وہاں تکمتانی پہلاؤے حتور شکری طور پہلاؤ جوال هنوٹ سوی اللہ ان توانائی ان پرسٹ ہمارے میں باتم کی مئنم ہے مسئولہ ملتا ہے مجھے نکاتے ہیں مجھے ملتا ہے مجھے ایسا ملتا ہے مجھے ایسا ملتا ہے میں باتم کی ملتا ہے with the Taliban that you and your citizens will not be in the situation they are now yeah absolutely I wish that was the name of the game I wish it would have ended like that I really wish so but it didn't happen that way and the reason is because of the West because the West did not consider Afghanistan as a partner, as an equal to sit down across from the table from Taliban and make sure that they are talking the West, you know, Zalmay Khalilzad thought that he is the one that is going to decide what Afghanistan is going to be doing Iran decided what they are going to be doing Pakistan decided the rest of the world decided the only ones that didn't were the Afghans and the Afghan government, we didn't decide so this is exactly what happened but if they had allowed the Afghan government and the people of Afghanistan to really be involved in deciding their future they would have been solved in the three months ago four months ago maybe a year ago it would have been going on and all of the lives of our soldiers and all of the lives of the Taliban would not have been wasted I mean their blood would not have been wasted for nothing and right now a whole lot of them died because why? why did they have to die? why do my brothers have to die? why do my sons have to die? I don't want to accept that this is wrong so this is what happened and that's because the way the world played its game and played it very wrongly well yesterday President Biden made a statement and he said that the Americans gave millions and billions of dollars in aid to Afghanistan to the Afghan army and spent a lot of time training them but they could not give them the will to fight and he said that we cannot give Afghan army the will to fight they did not have the will to fight and therefore we have to leave and in any case whatever time we would have left it would have been messy how do you respond to that? that is one of those things you know why wasn't there a will to fight? I mean if people are attacking us what is this? I don't understand this whole thing I mean they are leaving and they want to still make sure that the people of Afghanistan hate each other so much that they will still get on each other's necks and will kill each other again and again I mean this is very wrong what this gentleman when the president of the United States is saying it is very wrong I mean what does that mean the will to fight the will to fight was killed in them from the day from the day when they realized that there are deals being made behind the scene that they don't even know I mean they are sending these people and they are standing there with all of their power and might and they can fight and somebody tells them don't and a call comes from the somewhere anywhere in Kabul and you should have seen the way this whole thing was managed it was absolutely pathetic and then the United States is saying that the will to fight the will to fight was killed and those soldiers long time ago you know when they started giving them orders left and right everybody according to their agenda God only knows what kind of agenda everybody had this is what I am talking about this thing went wrong from the beginning so when you say that there were deals being made and that confused the soldiers of Afghanistan do you believe that the United States should have had at least if not an interim set up they should have cobbled together somewhat of an inclusive government and then left and do you think that that opportunity was lost because of the United States or do you blame some blame on the Ashraf Ghani government well both I do believe I do I do leave the blame on both of them it's not you know as we have a saying from one you can't make a you can't clap with one hand you know you have to use both to make a sound so the United States did not take Afghanistan the government seriously and the government of Afghanistan you know did not take its own people seriously so there you go you know this is what happened and it's exactly this is what happened so it's everybody's fault it's the United States fault it's the international community's fault and it's 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 all of them and in the end what happened a lot of our soldiers lost their lives that's wrong they were Afghanistan's boys they were Afghanistan's sons and like the same way that Taliban are Afghanistan's sons and boys if they are Afghanistan's sons and boys we don't want them to die there are many women like yourself I've been to Afghanistan I've reported out of there there are lots of women who are very brave like yourself how are they feeling today do they want to leave this country and go away so that they can be safe or do they feel that there is still room for them that they can still speak about women's rights they can still fight their battle for space in that society and live on in Afghanistan you know how much they are they are really hoping that they will be able to do that nobody wants to leave their homes right now honestly honest to god nobody I know I'm a I'm a refugee I know what a refugee life is like I had to leave Afghanistan in 1978 and it broke me into pieces and you think that every single one of these women if they have to leave this country is going to break them it's going to break their morale it's going to break their hearts it's going to break them they don't want to do that none of us want to do that why would we want to leave our home this is our home for god's sakes it really is but will you be given will you be given a space at the negotiating table I know you have been part of the peace chirga you have been part of the high peace council you have been advocating space for women in decision making in the past there have been women in the cabinet in afghanistan what will happen now will they just have to wait and watch their faith or will they become decision makers in afghanistan in the next five years we are going to talk to the taliban once we know that who is going to be coming into power into this country we would love to sit down and have a talk with them we have to we are the women of afghanistan we are 18 million women we cannot be ignored if it's 35 million people in afghanistan 18 of them are women so how can you ignore 18 million people you know we can't be ignored so that's why i'm sure that we they will need for us to you know to be a part of this what is your message to pakistan where i speak from and where the taliban leadership has been what is your message to pakistan moving forward how can pakistan help moving forward please please don't 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 involve yourself more than necessary in afghanistan let us find our way let us have a neighbor that is in peace because if you have a neighbor that's in peace pakistan will be in peace because if pakistan thinks that would they would that would the neighbor with so much problems and all of these fightings and wars and killings if they think they're going to live comfortably in pakistan they really are very wrong that's not going to be happening and especially now because you cannot imagine how much the people of afghanistan have changed i've been here in the past 20 years and i'm watching i watched every single move in advancement of these people so let's not have a neighbor that is there is a war in it and they're killing each other because it's going to be bad for pakistan it's going to be bad for iran it's going to be bad for china it's going to be bad for the world it's going to be bad for everywhere this little country is the heart of asia just remember that and when it beats asia's heart beats when it doesn't beat asia's heart will stop i can promise you that i don't know which way i don't know how but it will will happen so let's not let's not ruin it we are very we can be such a good you know a country next to each other living with each other we need each other for god's sakes so why don't we make it possible for each other to live next to each other like brothers and sisters and like two neighboring countries that can make it happen with power with love with respect with islam with everything that we do believe which is good let's make it happen let's not play this that's a very very powerful very powerful message my last question to you really is that today the taliban have given an interview to a woman tv anchor in kabul to tolo news do you think that is a good sign it's a very good sign it's a very good sign we don't bite i'm sure they found out about that the women of afghanistan don't bite we don't we just stand there we are like any other woman in the world you know we are beautiful we are not beautiful we cover ourselves you know we are not going to wear the burqa they can forget about that but we are going to cover ourselves according to islam our faces are going to be you know out and showing because islam has allowed that and our women that they have black hair they will cover their hair mine is absolutely okay because i have my veil this is what god has given me my white hair and i don't have to cover it if i don't want to all the way but i will wear my chadar that has nothing to do with anything but they don't they don't bite they don't jump on them they are not beehaw they are beautiful women they are beautiful girls let them stand next to you let them let them work for this country because that's all they want they want to study they want to achieve they want to be beautiful citizens of afghanistan so let them do that let's make this country a powerful amazing country because it is well it has amazing women like yourself and i am amazed that even at this time you keep your sense of humor that's very very good to know more power to you thank you so much for joining us from kabel یہ محبوبہ سراج تھی آپ ان کی بات سن رہی تھے یہ انسانی حقوق کی کارکون ہیں اور وہاں کی ایک leading women rights activist ہے کہہ رہی تھی کہ میں چادر ضرور پہنوں گی اور میری جو چادر ہے میرے سفید بال بھی ہیں برکہ میں نہیں پہنوں گی یہ میں طالبان کو بتا رہی ہوں اور دنیا اٹھارہ ملین خواتین کو جو اس وقت افغانستان میں ہیں ان کو اگنور نہیں کر سکتے ان سے نظریں نہیں چورا سکتے ان سے بات کرنی ہوگی اور ہمیں اس پروسس کا حصہ بننا ہوگا افغان عورتوں نے بہت کچھ سہا ہے اور ڈٹکے لڑی ہیں اسی حوالے سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے اگلا سیگمنٹ پی سی حوالے سے ہوگا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سپوٹلائٹ ہے افغانستان کے اوپر اور ہم بات کر رہے ہیں افغان خواتین سے یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت وہاں پہ کس قسم کی کیفیت ہے خواتین کی اور ان کی کیا امیدیں ہیں نئی طالبان حکومت سے اور اس وقت وہ کیا سوچ رہی ہیں کیا وہ سکول واپس جا پائیں گی وہ کام پہ واپس جا پائیں گی یہی سوال پوری دنیا پوچھ رہی ہے آج ہمارے ساتھ ہیں وازمہ فاروخ افغانستان میں خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم ہے ویمن این پیس ٹاڈیز ارگنیزیشن ان افغانستان کی بنیاد انہوں نے دوہزار گیارہ میں رکھی اور وہ افغان ویمن نیٹورک کی ممبر ہیں دوہزار نو میں انہیں آہ آہ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انٹرنیشنل ویمن آف کاریج اوارڈ سے نوازہ اور آہ ان کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ویمن نیٹورک سے ہم نے پہلے بات کی تھی آہ ان کی سربراہ سے آہ ان سے وہ منسلک ہیں وزمہ بہت بہت شکریہ آپ پاکستان کے اندر بھی رہی ہیں تو اس لیے آپ سے یہ انٹرویو اردو میں بھی کیا جا سکتا ہے آج صبح آہ جو ہیں طالبان کے سپوکس پرسن انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمنسٹی ڈکلر کرتے ہیں پورے افغانستان میں اور خواتین جو ہیں وہ سکول واپس جا سکتی ہیں انہوں نے کہتو دیا ہے مگر مختلف علاقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خواتین کو کام پہ واپس جانے نہیں دیا جارہا آہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھایا جارہا ہے کہ جی ہم خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اور شاید آہ واپس پھر اسی طریقے سے ہو جائے جسرا نائنٹی سکس میں ہوا تھا اسلام علیکم آپ کو اور سب جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھئے ابھی جو افغانستان کی جو حالات وہ چینج ہو رہے ہیں یہ پچھلے 48 آورز میں ہم we are all shocked سب کو بہت بڑا یہ صدمہ لگا ہے کہ how did it happen یہ کیسے ہو گیا کیسے سب کچھ اولد اولد ہو گیا اس لئے ہمیں we are still kind of trying to see کہ ہو کیا رہا ہے لیکن ابھی تو کوئی حکومت نہیں ہے قابل میں طالبان نے کوئی حکومت ابھی تک ڈیکلیئر نہیں کیا ہے لیکن دوسری علاقوں میں دوسری پروونسز صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے کچھ مہینوں سے یا کچھ ہفتوں سے جیسے کہ حیرات میں کندہار غزنی اور دوسرے ابھی تو 33 other provinces 32 other provinces actually تو وہاں سے جو خبریں ہمیں ملی ہیں یہی ہیں کہ عورتیں ابھی غزنی میں کل کچھ لڑکیا یونیورسٹی گئی تھی there was a curtain between the girls and the boys ایک پردہ انہوں نے رکھا تھا لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ اور حیرات میں بہت ساری عورتیں گئی تھی ڈالیپان کے جو والی گوونر ان کے پاس کہ اگر ہمیں کیوں وہ کام کے لیے نہیں جانے دے رہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں 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 پتہ نہیں کیا ہوگا پانچ منٹ کیونکہ کوئی حکومت ابھی بنا نہیں کوئی حکومت دیکھر نہیں ہو گئی لیکن پھر بھی جو افرانستان کی جو آج کا دن ہے بیس سال پہلے سے بہت بہت مختلف ہے اور طالبان اور میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ طالبان کے اکوانستان ایک اچھی اچھی اچھے 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 تو ان کو چاہیے کہ ابھی جو صورتحال ہے یہ need to take this as an opportunity میں رہا کہ طالبان کے ایک کلچھرل کمیشن کا جو ایک ممبر ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ گورنمنٹ امپلوئیز اور جو ڈیفنس وغیرہ سلڈرز وغیرہ ان کے لئے کوئی امیسٹی ان کو معاف کیا جائے گا جی انہوں نے امیسٹی ڈیکلیر کیا بلکل تو بی ہاں تو ہفتو سی کہ یہ ویرس ڈیفنس دو تین دن میں دو دنوں میں اور دو راتوں میں کابل میں بہت سارے لوٹنگ ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کہ کیا ہوگا لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمیں بس we are tired of the blood shit اگر یہ جنگ ختم ہو ہم ہماری لوگ مر نہ جائیں ہمارے سیوسائد بومبنگ نہ ہو تو ہمارے لئے سب سے بڑی بات یہی ہے اور پھر ہم لوگوں نے جو بیس سال میں حکومت بنائیں اتنی چینجز ہم لائے کے آئے ہیں افغانستان میں تو انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا تو یہی خیال ہے کہ ہم سب کے لئے نیا چپٹر ہوگا انشاء اللہ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے اور وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے مرزی کی حکومت لائیں گے یا ایسے ہی ہوگا کہ جس کے پاس بندوق ہے اسی کی حکومت ہوگی ابھی تو سب کا مطالبہ تو سب کا یہ ہے جو نو اگر آپ ہر کسی افغان باشندے سے بات کرے تو ان کا یہ ہی مطالبہ ہے کہ ہم ہمارے سر پر توپا نہ جائے کچھ بندوق کے زور سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بندوق کے زور سے میرے سر پہ بھی کوئی رکھے تو میں وہی کہوں گی جو مجھے کہا جائے گا لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ افغانستان will continue to flourish کیونکہ بیس سال پہلے کا سوچ افغانستان کہا تھا جو طالبان کے مارت کے تائم پہ طالبان کو صرف دو ملکوں نے رکھوگنائز کیا تھا اور پاورٹی بہت بہت زیادہ کی دنیا سے اپنے ایک کانٹری اور کتنا ٹررس بندیا تو اسی لئے اگر طالبان چاہتے ہیں کہ پھر وہی احالات نہ ہو تو دی سال میں افغانستان بہت بہت چینج ہو گیا ہے اب افغانستان کی میڈیا کو دیکھیں لوگ بات کر رہے ہیں لوگ اپنی مطالبات شیئر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری آواز کو سنا جائے کیونکہ آپ لگتا ہے کہ طالبان کو یہ بات معلوم ہے کہ افغانستان بہت بدل چکا ہے اور جہاں تک خواتین کا معاملات ہے اس کو بھی دیکھ کہ ان کو لگ رہا ہے کہ آپ انسانی حقوق کی پاسداری کریں آپ خواتین کے حقوق کی پاسداری کریں شاید یہی وجہ ہے کہ طالبان نے آج ایک خاتون انکر کو ایک انٹرویو دیا ہے تلو نیوز پر دیکھیں ابھی بہت بہت مشکل ہے کچھ کہا جانا کیونکہ کوئی حکومت دیکلیر نہیں ہی we don't have institutions سارے حکومتی جو ادارے ہیں زیادہ بند ہے ہمارے offices میرا office بہت سارے offices کابل میں they are all closed ڈاون تو ہمیں ابھی کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور there are many many بہت سارے مسلح لوگ سارے ادھگر پہر رہے ہیں تو پھر ابھی کچھ کہا جانا مناسب نہیں ہے میری نظر میں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی حکومت آتی ہے پھر ان کی خاتم اور کی ایجنڈا کیا ہے اور پھر we will continue because it's not about international community I have to say کہ ہم ہماری کوئی سے کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے جو ہوای ادھے پہ جو افغان لوگ ہمارے باشن دی مر رہے تھے جس درہ انہوں نے ائر پلین سے چھلانگ لگائے ہیں we will never forget these days لیکن ضروری یہ ہے کہ ابھی blood shit ختم ہو اگلوسیو حکومت ہو جس میں سارے دیکھیں یہ الگ عورتوں کی بات نہیں ہے افغانستان میں بہت سارے دوسرے ایتنک گروپ ہیں دوسرے سارے ریلیجیس سیکٹ ہیں سیکٹارین ڈیفرنس ہیں تو ان سب کو اگر جگہ نہ دیا جائے تو حکومت میں تو پھر ان کی ریزسٹنس کہیں وہ ابل رہی ہوگی اور پھر ایک اور ریوالٹ ایک اور وار اور پھر ان کی ریزسٹنس سمجھ گئی ہوں مگر دیکھیں پہلے بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں خواتین کو شامل کیا گیا تھا جس کے اندر فوضیہ کوفی بھی تھی اس وقت کوئی ریڈ لائنز اسٹیبلش ہوئی تھی طالبان کے ساتھ کہ اگر وہ حکومت میں آئے تو ریڈ لائنز کیا ہوں گی کیا خواتین کام پہ جا سکیں گی کیا وہ سکول جا سکیں گی بنیادی سوال ہے وہ تو یہی ہے چونکہ آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چادر پہنیں گی برکہ نہیں پہننے کی ضرورت تیکھیں جس جس تحریک سے میں بلانگ کرتی ہوں ہم نے تو دو ہزار نو سے یہ پیس پروسس شروع کیا تھا اور ہمارے طالبان کے ساتھ جو ان کے فائٹرز بغیرہ اور افیل دوو کمانڈرز تھے ان کے ساتھ ہم نے پڑی ریلیشنشپ لیکن بکار دی آل سی اس پارت آل دی نشنشنل ہمیں امریکی کی علیم تک انہوں نے دیکھا ہے لیکن ابھی جو ہمیں دو سالوں میں جب یو اس نے شروع کیا مذاکرات اور کوفی تھی جو سرے چار چار جو عورتیں ہیں وہاں پہ تو ہمارا تو یہی ریکومنڈیشنز اور مطالبہ اور ڈریکٹ نیگوسیشنز اور ڈائلوگ ان کے ساتھ یہی تھا کہ افوانستان کے دیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو رائٹس ہے وہ ہمیں انکلود کیا جائے تاکہ ہم بھی کر سکیں اپنے ملک آپ کے ساتھ تو یہ تو بہت واضح ہیں ان کا ریسپونس کیا تھا ریسپونس ابھی تک ہماری کوئی کلیر نہیں آئی کیونکہ یہی تھا کہ ہمیں حکومت میں آنے دیجئے کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو پھر ہم بات کریں گے تو ابھی تو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہماری پچھلی حکومت نے سرینڈر کیا تو اب تو ان کی فل مانڈیٹ ہوگی لیکن افغان سوسائیٹی جو ہے ہم ہمیں شاید ایک کو مارے دوسرے کو مارے ایتین ملین عورتوں کو ماریں گے یہ آپ نے کہا کہ آج خواتین نے ایک جلوس بھی نکالا ہے کابل کے اندر خواتین کے حقوق کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ اس کو اجازت دی گئی تھی تو یہ خوش آئین بات ہے کہ اس کو اجازت دی گئی تھی پر آپ بحیثیت ایک خاتون جو آپ اپنے آپ کو ایک انسانی حقوق کی کارکن بھی ہیں آپ اپنے آپ کو آج کے افغانستان میں محفوظ سمجھتی ہیں میں کچھ نہیں اور بہت ساری عورتیں ہیں جو تین دنوں میں جن کے ساتھ میرا رابطہ ہے ہنڈرڈ سے زیادہ وہ کوئی خود کو بھی تک سمجھتی کیونکہ we don't have a government کوئی حکومت نہیں ہے بھی تو we don't know who is in charge there are so many arms men بہت سارے بندگوں سکتا کوئی بھی اور یہ بھی ہے کہ افغانستان میں بہت سارے armed groups ہیں so there are many وہ opportunists جو اس وقت سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ابھی اٹھا رہے ہیں تو جب تک کوئی حکومت سامنے نہیں آتی کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہوگا وزمہ فروغ صاحبہ خواتین کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہو اور خواتین کو پھر سے ڈاک ایجز میں دھکیل نہیں دیا جائے یہی امید کی ہوئی ہے افغان خواتین نے طالبان کے ساتھ مگر ابھی بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ خواتین کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے وہاں سیچویشن ہے اس کے اوپر آج کے لیے منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ